یوگے سٹرین کے جرنل بھوگی کے اوپر کی شیٹ پر سفر کر رہا ہوتا ہے ایک دم سے اس کی نظر چھ سال پہلے جس پتنی سے اس کا طلاق ہو چکا ہوتا ہے اس پر پڑتی ہے جب وہ اس کو دیکھتا ہے تو دیکھ کر حقہ بقہ ہو جاتا ہے کیونکہ جس ٹائم اس کا طلاق ہوا تھا ایک دم سے وہ تندرست تھی ہشٹ پشٹ تھی لیکن جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اسے تو وہ ایک فٹی سی ساری میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے ایسے مانو کہ جس طرح اس کا کچھ کھو چکا ہو اور ساتھ ہی لڑکی کی نظر جب یوگیس کی طرف ایک دم سے پڑتی ہے تو وہ یوگیس کی طرف دیکھ کر کے ایک دم اپنے موہ کو کھڑکی کی طرف پھیر لیتی ہے یوگیس جب نیچے اترتا ہے تو نیچے راگنی کی سائیڈ میں ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس سے کہتا ہے بھائی آپ اوپر چلے جائیں مجھے تھوڑا یہاں پر بیٹھنا ہے وہ لڑکا جیسے تیسے مان جاتا ہے مان کر جو یوگیس ہوتا ہے راگنی کی بغل میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا آپ نے سادھی کی راگنی نہ بولتی ہے اور پھر راگنی یوگیس سے پہنچتے ہیں کیا آپ نے سادھی کی تو یوگیس بھی نام زواب دے دیتا ہے کچھ دیر دونوں چپ بیٹھ جاتے ہیں مطلب نم ہو کر دونوں ایک ساتھ میں بیٹھے رہتے ہیں پھر بولتے ہیں یوگیس بولتا ہے کہ یہ آپ کی حالت ایسے کیوں اور آپ اس ٹائم کہاں پر جا رہی ہو راگنی یوگیس کو کہتی ہے کہ میں کانپور کے لیے جا رہی ہوں وہاں پر میرا بھائی رہتا ہے تو میرے بھائی کے پاس میں میری ماں ہے ماں کی طبیعت ہے جو خراب ہے ماں کی زیادہ حالت خراب ہے تو میں میری ماں سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں تو اسی ٹائم اچانک سے وہاں پر ایک کلفی بیسنے والا آزاتا ہے تو یوگیس ہوتا ہے جو راگنی سے پوچھتا ہے کیا آپ کلفی کھائیں گی راگنی نام زواب دے دیتی ہے کہ نہیں جب یوگیس کہتا ہے یار تم ایک کلفی تو خواہل ہو اس طرح سے یوگیس راگنی کو مناتا ہے تو منانے کے بعد میں راگنی پھر کہتی ہے کہ ہم کلفی تو خالیں گے لیکن ایک سرط پر کلفی کھائیں گے یوگیس نے کہا بولیا کیا سرطے ہیں راگنی نے کہا کلفی لے لیں گے لیکن ان کلفیوں کے پیسے میں خود دوں گی یوگیس نے کہا چلو ٹھیک ہے تو راگنی دو کلفی لیتی ہے دو کلفی لے کر پیسے دیتی ہے ایک کلفی یوگیس کو دیتی ہے ایک کلفی خود کھاتی ہے کلفی دینے کے بعد میں راگنی کہتی ہے کہ میں اب جوب کر رہی ہوں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہوں اور مجھے وہاں سے دس ہزار روپے ملتے ہیں تو یوگیس راگنی سے کہتا ہے کہ تم نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے جب تمہارا اور میرا ڈیووس ہوا تھا تو اس ٹائم کلیکٹر صاحب نے کہا تھا کہ تیس لاکھ روپے کا فیصلہ دیا تھا کہ آپ اسے تیس لاکھ روپے دے دیں لیکن آپ نے وہ تیس لاکھ روپے نہیں لیا کیونکہ آپ تیس لاکھ روپے لے لیتی تو اپنا خود کا اسکول آپ کھولتی اور وہاں اس بچوں کو وہاں پڑھاتی اور وہاں سے پیسے کماتی لیکن راگنی نے بہت ساندار جواب دیتے ہوئے کہا کہ میرا ضمیر نہیں مانگا تمہارے تیس لاکھ روپے لینے کے لیے میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر میں تم سے تیس لاکھ روپے لے لیتی تو پھر بھی میرا من اندر سے یہ کہتا لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہی کے پیسوں سے پل کر اپنے زندگی کو بسر کر رہی ہے ان باتوں کو سن کر کے یوگیس ہوتا ہے تھوڑا ایموشنل ہو کر کے کہتا ہے کہ میں نے بھی اب پینا چھوڑ دیا ہے لوگوں کو تانہ دینا چھوڑ دیا ہے لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیا ہے میں اب کسی سے کسی بھی قسم کے لڑائی جگڑے جنگیں فساد نہیں کرتا ہوں تمہارا یوگیس سے پوچھتی ہے کہ ماں کیسی ہے یوگیس کہتا ہے ماں کی مت پوچھو ماں کا انتقال ہو چکا ہے جب تمہارا اور میرا ڈیواؤس ہوا تھا تو اس ٹائم ماں جو بار بار کہتی تھی کہ بہو کو گھر پہ لے آؤ لیکن ماں کو یہ کہاں پتا تھا کہ بیوی سے طلاق ہونے کے بعد میں بہو گھر واپس نہیں آتی ہے اسی کے چلتے ماں نے تمہاری زیادہ ٹینسن کی اور ماں مجھ سے اکسار کہتی رہی کہ تم زہر کے گھر واپس بہو کو لے کر کے آ جاؤ لیکن بہو راگنی یہ کہتی ہے کہ میں جب آئی تھی تو ماں تو اچھے خوب پوری طرح سے اچھے بیچی تھی تندرست تھی لیکن یوگیس نے کہا کہ اس کو سب سے زیادہ تمہاری ٹینسن ہوئی ہر پل مجھ سے کہا کرتی تھی کہ بیٹا اپنی بہو کو گھر پہ لے آؤ پھر یوگیس نے کہا کہ میں بھی اب اپنے اکیلہ رہتا ہوں اور اکیلہ ہی گزارہ کرتا ہوں تھوڑی دیر دونوں اپسری میں باتیں کرتے رہتے ہیں کانپور اسٹیشن آ جاتا ہے دونوں کو وہیں پہ اترنا تھا راگنی ہوتی ہے ایک دم سے اتر جاتی ہے وہیں پر بیگ لے کر کے تھوڑا بھاگتا ہوا یوگیس راگنی کے پیچھے پیچھے اترتا ہے یوگیس کہتا ہے کہ تم واپس اب کانپور سے گھر کب جاؤ گے راگنی کہتی ہے کہ مجھے کل آٹھ بجے جانا ہے آج رات پہ میں بھائی کے وہاں پر رکوں گی امہ کی طبیعت امہ کے حال چال پوچھوں گی اس کے بعد میں کل میں نو بزے یہاں پر آ جاؤں گی اس کے بعد میں میں ٹرین میں بیٹھ کر کے گھر جاؤں گی یوگیس کہتا ہے کہ چلو میں آپ کا یہیں پہ انتجار کروں گا میں دو ٹکٹ لے لوں گا اس کے بعد میں ہم دونوں ایک ساتھ چلیں گے لیکن راگنی ہوتی ہے کہتی ہے کہ ہم ٹھیرے صاحب گریب آدمی آپ امیر لوگ آپ جرنل بوگی میں کیسے جائیں گے یوگیس نے کہا میں خود دو ٹکٹ کا ریجرویسن کروا لوں گا اور ہم دونوں وہاں اس کے ساتھ میں چلیں گے چلو ٹھیک ہے وہ نہیں تو میں آپ کے ساتھ جرنل بوگی میں ہی چلوں گا ہم دونوں ایک ساتھ چلیں گے راگنی ہوتی ہے وہ مان جاتی ہے کہتی ہے چلو ٹھیک ہے میں کل یہاں پر نو بزے آ جاؤں گی یوگیس کا کام تو دو دن کا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے شیڈیول کو سینج کر کے ایک ہی دن میں اپنے کام کو زوبی بزنس کا کام تھا اس کو نپٹا کر کے جلدی سے وہ نو بزے وہاں پر آ جاتا ہے اسٹیسن پر آنے کے بعد میں ایک گھنٹہ تقریباً ویٹ کرتا ہے نو بزے راگنی وہاں پر نہیں پہنچتی ہے وہ دیکھتا ہے چاروں طرف راگنی دس بجے پہنچ جاتی ہے وہ کہتی ہے آپ یہی پر آپ گئے نہیں یوگیس نے کہا نہیں میں یہاں پر تمہارا ویٹ کر رہا تھا تمہارا انتظار کر رہا تھا تو راگنی نے کہا چلو ابھی تو ٹرین آنے میں آدھا گھنٹہ ہے یوگیس نے پھر راگنی سے کہا آپ منہ مک کرنا میں نے دو ٹکٹ لیے ہیں پلیز آپ مجھے سرمیدہ نہ کرنا آپ میرے ساتھ میں وہی پہ بیٹھ جانا اور یوگیس کو یہ بھی پتا تھا کہ راگنی کی سب سے زیادہ کمزوری کلفی کھانا تھی کیونکہ پانچ سال پہلے راگنی یوگیس کے ساتھ میں بیتا سکی تھی کہا چلو ٹھیک ہے زرنل بوگی میں دونوں بیٹھ جاتے ہیں بیٹھنے کے بعد میں دونوں سفر کرتے ہیں آپس میں باتیں کرتے ہیں یوگیس کے من میں کچھ اور چل رہا تھا راگنی کے من میں کچھ اور یوگیس ہوتا ہے جو کہتا ہے پھر سے کہتا ہے وہی بات کو کہ میں نے پینا چھوڑ دیا ہے لوگوں کو پریشان کرنا چھوڑ دیا ہے تمہارے ڈیویس ہونے کے بعد میں میں بہت زیادہ اکیلا ہو چکا ہوں ماں ہے جس کا بھی انتقال ہو چکا ہے میں اپنے آپ کو ایک اکیلا محسوس کرتا ہوں اکیلا ہی رہتا ہوں اکیلا خانتا پیتا ہوں خانتا پکتا ہوں راگنی کہتی ہے کہ چلو خیر کوئی نہیں اچھی بات ہے لیکن اب یہ سب کام کرنے سے کیا فائدہ جب میں آپ کو بولتی تھی کہ آپ یہ سارے کرم چھوڑ دو تو آپ مجھ پر چل لاتے تھے اسی طرح دونوں باتیں کرتے رہے تب ہی راگنی کہتی ہے کہ میرے دو گرب بات بھی ہوئے آج اگر وہ ہوتے تو ایک آٹھ سال کا ہوتا اور ایک چھ سال کا ہوتا ان باتوں کو سن کر کے یوگیس کی آنکھیں بلکل نم ہو جاتی ہیں راگنی ہوتی ہے اپنے شر کو رکھ کر کے یوگیس کے کندھے پر روتی ہے جیسے کی چپک کے چھوٹے بچے روتے ہیں سارے لوگ جرنل دبے میں جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سارے لوگ کھڑے ہو کر دونوں کو دیکھنے لگتے ہیں لیکن راگنی کو بھی یہ کہاں فکر تھی کیونکہ وہ تو پیار میں پاک ہو چکی تھی پوری طرح سے چلتے چلتے جہاں راگنی کو اترنا ہوتا ہے وہ اسٹیشن آ جاتا ہے اس گاؤں کا یوگیس کہتا ہے تمہارے گاؤں کا اسٹیشن آ چکا ہے لیکن راگنی کو وہاں پر اترنا نہیں تھا راگنی بولتی ہے کہ مجھے اب یہاں نہیں اترنا ہے ہمیں پھر سے ایک زیون نئے زیون کی سروعات کرنی ہے اور ہم کو اب ایک ساتھ رینا ہے ہم کو سسرال چلنا ہے اسی بات کو چلتے یوگیس کوئی بھی آنکھوں میں زہر کے آنسوں آنے لگتے ہیں یوگیس کے بھی من میں پہلے سے ہی تھا کہ میں راگنی سے کچھ کہوں راگنی کہتا ہی تھی میں یوگیس کچھ کہے دونوں کے من میں اس طرح سے تھا یوگیس نے بھی کچھ کہا اور راگنی نے اپنے سر کا دپٹہ ہے پیچھے کی طرف کیا تو اس کی جو ماتھے پھر تھا یوگیس نے ایک دم دیکھا تو یوگیس سے کہا مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ آپ ایسے کرو گے مجھ سے پیار کا اظہار کرو گے اس لیے میں پہلے سے ہی اپنے مانگ میں شندور بھر کر کے لائی ہوں تو دوستو چلتے چلتے یوگیس کا گاؤں آزاتا ہے راگنی ساسرے میں پہنچ جاتی ہے پھر سے دونوں زبردش طریقے سے پیار کر کے ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے بھائیوں سے میں گجارش کروں گا کہ آپ لوگ ہوش ہے کہ اسے جتنا شیئر کیجئے آپ کی بھی آنکھیں مجھے پتا ہے نم ہوئے اس کہانی کو سن کر کے کمنٹ بوکس میں آپ لوگ ضرور بتائیں کہ یہ کہانی آپ کو کیسے لگی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہو تو سبسکرائب پر بیل آئیکن کو پریش کر لیجئے فیس بک پیز پر دیکھ رہے ہو تو فالو کر لیجئے اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیجئے تاکہ سب بھی پیار کرنے والوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے ملتے ہیں پھر سے کسی لیٹسٹ ریل اسٹوری کے ساتھ میں تب تک کے لئے اپنا خیال